اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیزت سے ہوں گے ابھی ہم امیقی کے گھر سے آئے ہیں تو کھانا وانا کھا کے ہم لوگ اب گرین ٹی میں نے رکھی ہے اور آپ لوگ بھی گرین ٹی پیا کریں ضرور اپنے گرین ٹی میں میں نے کیا ڈالا ہے سوم ڈالی ہے الائچی ڈالی ہے اور ڈالچینی ڈالی ہے اس کو اچھے سے بوائل وغیر آ جائے گا تو اس کے طرح میں گھڑ ڈالوں گی ایڈ کروں گی اور کیا ایڈ کریں گے ہم گرین ٹی ڈالیں گے اور لیمن کے ساتھ اس کو مزے سے پیئیں گے تو اب میں اپنے گروسری ہال آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ آج شاپنگ کر کے کیا کیا لے کر آئے ہیں گروسری میں باقی ایک یہ تھیلہ ہے اور یہ سرف ایکسل کے پیکٹ لیے ہیں اس سفر میں نے چھوٹے والے پیکٹ لیے ہیں تو بہت سارے لے لیے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو اپن کیا اور ہمیں ڈال دیا باقی اپن ہوا خراب نہیں ہوتا خراب مطلب اس کی خوشبو وغیرہ ختم نہیں ہوتی تو چھوٹے والے نظر آئے تو چھوٹے والے میں نے دے لیے اور ساتھ یہ بردند ہونے والا لکوٹ ختم ہوگی ہے ہونے والا تھا بھی ہوا نہیں تھا تو یہ میں پہلے لے کر آگئی ہوں اور شوسک ساف کرنے والی پالش آئی ہے اور اب آتی ہے مسالوں کی باری مسالے بہت سارے لے کر آئی ہوں اس کو ایسے کر کے ہم نکالتے ہیں ساتھ سار اور ساتھ سار بتاتی ہوں کہ کیون کون سے مسالے آئے ہیں تندوری شان کے تندوری مسالے جو ہیں میں نے تین لیے ہیں اس میں میں پیکٹ ڈبے والے اس وجہ سے نہیں لیتی کیونکہ ہماری چھوٹی فیملی ہے تو پھر وہ نہ کھول کے اوپن کر کے رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کو ریپ کرو اور رابر بینڈ لگاؤ یا کچھ اس طرح سے سیف کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ چھوٹے والے چھوٹی فیملی کے لیے ساشے صحیح رہتے ہیں ایک ہی اوپن کے اور ایک دفع میں یوز کر کے دوسری دفع نہ سمحال کے رکھنا نہیں پڑتا اگر بڑی فیملی ہے تو آپ لوگ ڈبا بھی لے سکتے ہیں لیکن چھوٹی فیملی کے لیے میں تو بولوں گی کہ آپ لوگ پیکٹ لیں تو زیادہ سہی ہے تو یہ چکن تندوری کے دو تین پیکٹ لیے ہیں اور تین پیکٹ جو ہیں چکن کڑاہی کے لیے ہیں اور تین چار جو ہیں ہاں تین چار جو ہیں اسپیشل بمبئی بریانی مسالے کے لیے شان کے اور ایک یہ بھی ہے اور میں نے جو فش مسالے لینا تھا تو فش مسالے میں چھوٹا والا ڈبا نہیں ملا تھا یعنی کہ ساشے نہیں ملے تھے تو میں نے پھر یہ باکس والا لے لیا تھا تو جو مجھے ملا وہ لے لی کیونکہ دو تین دن شاپ سے پتا کیا تھا نہیں مل رہے تھے تو پھر ہم نے باکس والا ہی لے لیا اور اس کے اندر جو ہے دال چینی کیونکہ ہم لوگ گاوہ بنا کے پیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کاوہ ابھی اس ٹائم ہمارا بند بھی رہا ہے تو کاوہ ہمارا بند آرموس بن گیا ہے تو اس کے اندر جو ہے دال چینی ہے کیونکہ دال چینی ہم لوگ پیر دالتے ہیں کاوہ میں تو وہ ختم ہونے والی تھی تو پہلے ہی دال چینی لے کر آئیں گے ہیں لال مرچ لے کر آئیں ہیں اور ایک اور شاپر پڑا ہوا ہے وہ بھی میں نکال کر لے کر آتی ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اب اس والے شاپر میں دیکھتے ہیں کہ اس والے میں کیا ہے اس والے میں اس والے میں یہ ہے بسکٹ یہ بسکٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے مہگی نوڈلز مہگی نوڈلز کے میں پیکٹ لے لیتی ہوں جس کے اندر کچھ ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ مجھے ملی ہی نہیں پہ پتہ نہیں پھر میں نے یہی والے اٹھا لیا اچھے چار پانچ ہوتے وہ زیادہ صحیح رہتا ہے اچھے یہ ٹکھ والوں کے وسکٹ لیا ہے ٹکھ مجھے اچھا لگتا ہے نمکین نمکین سا میٹھے وسکٹ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے جو نمکین نمکین سے ہوتے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ تھوڑا سا دل کو تسلیح دینے کے لیے کہ ڈائیٹنگ والا پنک ساڑ کھائیں گے تو شاید ہم سمارٹ ہو جائیں لیکن ہونا ہونا ہم نے بلکل بھی نہیں ہے تو یہ پنک نمک لے گر آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چکن سپریٹ جو ہے لیا ہے مایا نیز چکن والی یہ بہت مزیگی ہوتی ہے یمی یمی سے جلدی جھٹ پر بن جاتی ہے سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کیونکہ اگر بھوک لگی ہو تو پورا پورا سے چکن نکالو اور پورا سے بن جاتی ہے اس کے بعد ایک یہ ہے نوڈلز ایک یہ بسکٹ ہے بسکٹ ہم نے اس وقت باکس نہیں ملا ہمیں سپر بسکٹ کا باکس ملا ہے جو آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں سپر بسکٹ کا باکس ملا ہے وہ بھی پانچ اوپے بچوں کے چھوٹے پیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ملا تھا تو ہم لوگوں نے یہ لے لیا تو یہ تھی ہماری گروسری شوپنگ ہماری یہ ہی تھی باکی فروٹ وغیرہ سبزی اور آٹا چینی وغیرہ یہ چیزیں باکی آٹا چاول وغیرہ بھی تھے جو جو چیزیں سامنے نظر آئی ہیں ہاتھی چیزیں میں نے رکھتی ہیں شیمپو بھی تھا اور شیمپو کے ساتھ اور کیا تھا ٹوپیس بھی تھی وہ میں نے آتے ساتھ تھی جو ہینا واش روم میں رکھتی ہیں تو یہ تھی میری آج کی گروسری شوپنگ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری گروسری اچھی لگی ہوگی تو یہ ہم لوگوں کو کھانا نصیب کریں یوز کرنا نصیب کریں اللہ تعالی اور اسی طریقے سے دھیر ساری برکتیں ہوں ہمارے رکھس میں آمین سم آمین اور کعوہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کعوہ بناتے بناتے میں نے ویڈیو بھی شوٹ کر لیا مجھے بڑی کوئی خوشی ہو رہی ہے کہ ویڈیو شوٹ ہو گئی ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پریز لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے میں ویش اجازت کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آج کل کی سب سے قیمتی چیز اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی